دوستو آئی پیل دو ہزار تئیس کا دوسرا رومانچک مقابلہ پنجاب کنگز اور کولکتا نائٹ رائیڈس کے بیچ کھیلا کیا جہاں دونے ہی ٹیموں کے بیچ ہمیں کانٹی کی ٹکر دیکھنے کو ملے اس میچ میں کولکتا نائٹ رائیڈس کے ٹیم نے ٹوٹ جیت کر پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا تو وہیں پر پنجاب کے ٹیم کو پہلے بلے بازی کرنے کا نیوتا دیا اب اس میچ کی شروعات ہوئی پنجاب کنگز کی طرف سے سلامی بلے باز کے طور پر شکر دھون اور ان کا ساتھ دینے کے لیے پربسیمرن سیہ بلے بازی کرنے کے لیے بیدان پر اترے جہاں پہلی ہی اوہر میں پربسیمرن سیہ نے بہترین بلے بازی کرتے ہوئے ایک خطرناک چھکا جڑ دیا دوسری اوہر میں پربسیمرن سیہ نے ویس پڑک بلے بازی کرتے ہوئے بیک ٹو بیک دو شاندار چوکے اور ایک خطرناک اور آگاشی چھکا جڑ دیا لیکن اسی اوہر میں ٹیم ساوڈی نے بہترین بلے بازی کرتے ہوئے پربسیمرن سیہ کو گرباز کے ہاتھوں کیچ اوٹ کروا دیا پربسیمرن سیہ 12 گیندوں میں 23 رن بنا کر پویڈینڈ لوڑ گئے اس کے باؤجید بھی چوتی اوہر میں اب کپتان شکر دھون نے بہترین بلے بازی کرتے ہوئے بیک ٹو بیک دو شاندار چوکے جڑ دیے تو اہی پر پانچ بے اوہر میں بھانوکا راج پکشا نے وسکوڑک بلے بازی کرتے ہوئے ایک بار فی سے نزاکت بھری دو شاندار چوکے اور ایک آکاشی گگنچن بھی چھکا لگا کر پانچ بے اوہر میں چودہ رن بٹوڑ لیے اوہی دوستو چھٹی اوہر میں شکر دھون نے بھی شاندار چوکا جڑا جہاں چھے اوہر کے پاور پلے میں پنجاب کنگز کی ٹیم ایک وکیٹ کے نقصان پر چھپن رن بنا چکی تھی جہاں دوستو شکر دھون بھانوکا راج پکشا کی بیچ اچھی ساجداری پنپ چکی تھی ساند بھی اوہر میں راج پکشا نے وسکوڑک بلے بازی کرتے ہوئے ایک بار فی سے ایک چوکا اور ایک خدرناک چھکا جڑ دیا وہی دوستو آنٹ بھی اوہر میں بھی راج پکشا نے چوکا جڑ دیا اور اسی کے ساتھ راج پکشا اپنے اردشی تک کے قریب بھی پہنچ چکے تھے وہی دوستو نوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو جہاں دوستو بھانوکا راجپک شاہ 32 گیندوں میں 50 رنوں کی بہترین پاری خل کر پویڈینڈ لوڑ گئے اگلی ہی اوہر میں نئے بلے بات جیتے شرما کے بلے سے بھی ایک خطرناک چھکا دیکھنے کو ملا ایسا لگ رہا تھا کہ جیتے شرما تو آ کر ہی ویسپوڑک بلے بازی کرنے والے ہیں تیرہ بھی اوہر میں جیتے شرما نے ایک اور خانارا چوکا جڑ دیا وہ ہی دوستو چودہ بھی اوہر کی دوسری گیند پر جیتے شرما کے بلے سے ایک اور بیسیو ہٹ یعنی کی چھکا دیکھنے کو ملا لیکن اسی اوہر میں ساؤدی نے شاندار گینوازی کرتے ہوئے جیتے شرما کو بھی اومیش یادوں کی ہاتھوں کھاچاؤڈ کروا دیا جیتے شرما 21 رن بنا کر پویڈینڈ لوڑ گئے لیکن اسی اوہر میں نئے بلے بات سکندر رزانے آتی ہی چوکی کے ساتھ اپنا خاتہ کھولا اب 15 روی اوہر میں پنجاب کی ٹیم کو ایک اور بڑا جھٹکا لگا چکرورتی نے شاندار گینوازی کرتے ہوئے شکر دھون کو کلین بولڈ کر دیا اس کے ساتھ کپتان شکر دھون 29 گیندوں میں 40 رن بنا کر پویڈینڈ لوڑ گئے 15 روی اوہر میں پنجاب کی ٹیم چار وگٹ کی نقصان پر 143 رن بنا چکی تھی اب پنجاب کو بہترین فینش کی ضرورت تھی 16 روی اوہر میں سکندر رزا کے بلے سے ایک اور خطرناک میسیو چھکا دیکھنے کو ملتا ہے دوہی پر 17 روی اوہر میں سیم کرن کے بلے سے بھی خطرناک چھکا دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اس کے باؤجد بھی کولکاتا کی ٹیم نے واپسی کی تھی جہاں دوستو وہے کافی بہترین گینوازی کر رہی تھی 18 روی اوہر میں سوری لارائٹے شاندار گینوازی کرتے ہوئے سکندر رزا کو بھی نیتش رانہ کے خطرناک کیا چاوٹ کروا دیا سکندر رزا 16 رن بنا کر پر ویڈینڈ لوڑ گئے وہ یہ 19 روی اوہر میں شارک خان کے بلے سے ایک اور خرارا چھکا دیکھنے کو ملتا ہے اب دوستو 20 روی اوہر کی پہلی گین پر شارک خان کے بلے سے ایک اور شاندار چھکا دیکھنے کو ملتا ہے اور اسی اوہر میں سیم کرن کے بلے سے بھی ایک اور میسیو ہٹ یعنی کی بہترین چھکا دیکھنے کو ملا اور اس طرح سے 20 اوہر میں پنجاب کنگز کی ٹیم پانچ وکیت کے نقصان پر 191 رن بنا پائی جہاں پنجاب کی ٹیم نے کولکاتا نائٹیڈیس کے سامنے جیت کے لیے 192 رنوں کا لکش رک وہیں دوستو بھی اس لکش کا پیچھا کرنے کے لیے کولکاتا نائٹیڈیس کی درب سے سلامی بلے باز کے طور پر مندیب سیہ اور رحمل اللہ گرباز کی اوپننگ جوڑی میدان پر اتری جہاں دوستو پہلی اوہر میں گرباز نیوی سوڑک بلے بازی کرتی ہوئے ایک خطرناک چھکا اور ایک شاندار چوکا جڑ دیا لیکن دوسری اوہر میں ارشدیب سیہ نے اپنے خمال کی گینبازی سے توفان مچا کر رکھ دیا پہلے تو ارشدیب سیہ نے مندیب سیہ کو سیم کرن کے ہاتھوں کیچ اوٹ کروا دیا مندیب سیہ دو رن بنا کر پاویڈینڈ لوڑ گئے لیکن اسی اوہر میں نئے بھلے باز انکول رائے نے آتی ہی چوکی کے ساتھ اپنا خطہ کھولا لیکن اسی اوہر کی انتیم گین پر ارشدیب سیہ نے اپنی بہترین گینبازی سے انکول رائے کو بھی سکندر رضا کے ہاتھوں کی اچھ اوٹ کروا دیا انکول رائے چار رن بنا کر پاویڈینڈ لوڑ گئے ارشدیب سیہ نے اس اوہر میں چار رن خنچ کر کے دو وکیٹ حاصل کیے تیسری اوہر میں رحمل اللہ گروباز کے ولے سے ایک اور شاندار چوکا دیکھنے کو ملا تو ہی پر چھوٹی اوہر میں اوہر باز نے ایک اور چوکا جڑا چار اوہر تک کولکٹا کی ٹیم دو وکیٹ کی نقصان پر 29 رن بنا چکی تھی اب پانچ پی اوہر میں نئے گینباز نیتھن ایلس نے اپنی بہترین گینبازی سے بڑا وکیٹ حاصل کیا گروباز کو کلین بولڈ کر دیا جہاں دوستو رحمل اللہ گروباز 22 رن بنا کر پویڈینڈ لوڑ گئے لیکن اسی اوہر میں کپٹا نیتیش رانہ نے آتی چوکی کے ساتھ اپنا خاتہ کھولا چھٹی اوہر میں ونکڑے شہیر نے شاندار ولیبازی کرتے ہوئے بیک ٹو بیک جہاں دوستو اوہر میں دو شاندار چوکے لگائے جہاں دوستو چھے اوہر کی پاورپلے میں کولکٹا نائٹ ایڈس کی ٹیم تین وکٹ کے نقصان پر چھالیس رن بنا چکی تھی لیکن کولکٹا کو کافی خراب شروعات مل چکی تھی اس کے باوجود بھی اب پنجاب کی گینبازو رہا اپنا شکنزا کس لیا تھا لیکن آٹوے اوہر میں نیتیش رانہ کے بلے سے ایک اور شاندار چوکا دیکھنے کو ملا نیتیش رانہ رن بنانے کی پوری کوشش کرتے ہوئے نظرہ رہے تھے جہاں دوستو نوے اوہر میں نیتیش رانہ نے وزپڑک بلے بازی کرتے ہوئے ایک شاندار چوکا اور ایک خطرناک آکاشی چھکا جڑ دیا اسی اوہر میں ونکڑے شیئر کے بلے سے بھی شاندار چوکا دیکھنے کو ملا اور اس اوہر میں کولکٹا کی ٹیم نے پندرہ رن بڑھ لیے لیکن دس اوہر میں سکندر رجا نے بہترین گینبازی کرتے ہوئے بڑا وکیٹ حاصل کیا جہاں دوستو سکندر رجا نے نیتیش رانہ کو راہل چہر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کروا دیا جہاں دوستو نیتیش رانہ چوئیس رن بنا کر پویڈینڈ لوڑ گئے دس اوہر تک کولکٹا کی ٹیم چار وکیٹ کے دکھسان پر اسی رن بنا چکی تھی اب گیارہوی اوہر میں راہل چہر نے اپنے بہترین گینبازی سے رنگو سیہ کو بھی سکندر رجا کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کروا دیا رنگو بھی چار رن بنا کر پویڈینڈ لوڑ گئے لیکن اب رسل مسل ویدان پر آ چکے تھے بارہوی اوہر میں رسل کے بلے سے ایک شاندار چوکا دیکھنے کو ملا جہاں آخری کی 48 گیندوں میں کولکٹا کی ٹیم کو جیت کے لیے اب بھی 101 رنوں کی ضرورت تھی وہی اب تیرہوی اوہر میں آندری رسل کے بلے سے ایک اور محسو ہیٹ یعنی کی چھکا دیکھنے کو ملا چودہوی اوہر میں رسل نے ایک اور شاندار چوکا اور بینکڈے شیئر کے بلے سے خطرناک چھکا دیکھنے کو ملا اور چودہوی اوہر میں کولکٹا کی ٹیم نے 18 رن بٹوڑ لیے جہاں دوستو رسل مسل اور بینکڈے شیئر کافی خاتک نظر آ رہے تھے پندربی اوہر میں رسل مسل نے ویسپوڑک بلے بازی کرتے ہوئے سیم کرن کو ایک خطرناک چھکا اور ایک شاندار چوکا جڑ دیا لیکن دوستو اسی اوہر میں سیم کرن نے بہترین گینبازی کرتے ہوئے بڑی مچھلی کو فسا لیا جہاں دوستو رسل کو سکندر رضا کے خاتوں کیا چاوٹ کروا دیا اور آندری رسل 19 گیندوں میں 35 رن بنا کر پر ویڈینڈ لوڑ گئے لیکن اسی اوہر میں نئے بلے باز شادل ٹھاکوٹی آتے ہی چھکے کے ساتھ اپنا خطہ خولا جہاں دوستو آخری کی 30 گیندوں میں اب کولکتا نائی ٹائیڈیس کی ٹیم کو جیت کے لیے 56 رنوں کی ضرورت تھی وہی اب سولہ پہ اوہر میں ارشدیب سیہدے شاندار گینبازی کرتے ہوئے وینکڈیش ایر کو بھی راہل چہر کے ہاتھ دو کیا چاوٹ کروا دیا وینکڈیش ایر 34 رن بنا کر پر ویڈینڈ لوڑ گئے لیکن اسی اوہر کی انتیم گین پر سنی لارائن کے بلے سے ایک اور خطرناک چھکا دیکھنے کو ملا اب کولکتا کی ٹیم کو جیت کے لیے آخری کی چوئیس گیندوں میں 46 رنوں کی ضرورت تھی وہی دوستو سولہ اوہر کے بعد میدان پر بارش ہونا شروع ہو گئی اسی کی وجہ سے میچ کو رکا گیا اگر دوستو بارش نہیں رکی تو دوستو یہاں پر پنجاب کنگز کی ٹیم مقابلے کو جیت جائے گی ڈی ایل ایس پیٹلڈ کے انصار دوستو کولکتا کی ٹیم اب بھی 7 رنوں سے پیچھے چل رہی ہے دوستو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا بارش کی وجہ سے میچ کولکتا کو خارنا پڑے گا کیا کولکتا کی ٹیم مقابلے کو جیت سکتی تھی اس کا جواب کومیٹ کر کے ضرور دیں دھنیواد